دوستو جب بات ہیرو بننے کی آتی ہے تو ہم اکثر بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن بچے دوسروں کی مدد کرنا بلکل بھی نظر انداز نہیں کرتے جس کا جیتا جاگتا نمونہ آج آپ کو ہمارے اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا کہ کیسے ہم جنہیں بچہ کہہ کر اگنور کر دیتے ہیں وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی دوسروں کی جان بچانے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جانباز بچوں سے ملوانے والے ہیں جن سے ملنے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور ہاں ویڈیو کے بلکل انت تک بنے رہیے گا کیونکہ انت میں ہم آپ کو جس بچے سے ملوائیں گے اس کے کارنا میں دیکھ کر کسی کی بھی حالت خراب ہو جائے گی ڈیلیسیا رائٹ سب سے پہلے آپ آٹھ سال کی اس چھوٹی سی بچی سے ملیے جس نے اپنی ہمت دکھاتے ہوئے اپنے لگ بھگ دو سال کے بھائی کو کڈ نیپر سے بچایا جی ہاں سیل میں ڈیلیسیا نام کیے بچی جب اپنے دس سال کے بڑے بھائی برینڈن اور 22 مہینے کے چھوٹے بھائی اووین کے ساتھ کھیل رہی تھی تبھی اچانک سے ایک نوجوان شخص ان کے پاس آتا ہے اور ترنت اس بچی کے چھوٹے بھائی کو لے کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے جسے بھاگتا دیکھئے بچی بھی رکنے کا نام نہیں لیتی اور ترنت اس کے پیچھے چلاتے ہوئے بھاگتی ہے اور یہ چیز آپ CCTV کیمرے میں ساف ساف دیکھ سکتے ہیں حالانکہ اس کا بڑا بھائی برینڈن واکر لے کر پیچھے پیچھے آتا ہے لیکن ڈیلیسیا سب کو چھوڑ کر اپنے بھائی کے کڈنے پر کے پیچھے بھاگتی ہے اور ایک لڑکی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر آس پاس کے لوگ پولیس کو بلاتے ہیں اب اس سچویشن کو دیکھ کڈنے پر ڈر جاتا ہے اور بچے کو وہیں چھوڑ کر بھاگ لیتا ہے حالانکہ بعد میں کڈنے پر کو CCTV کیمرے کی مدد سے آرریسٹ کر لیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ آٹھ سال کے ڈیلیشیا کی سمجھداری کے کارن ممکن ہو پایا ہے کیونکہ اگر یہ چلاتے ہوئے کڈنے پر کے پیچھے نہ بھاگتی تو وہ تو اس کے بھائی کو لے کر رفو چکر ہو چکا ہوتا ٹیلی سمیتھ ہامانہ کی سکول میں دکتر بچے موج مستی کرنے جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو کلاس میں پورا فوکس ہو کر چیزوں کو سیکھنے میں لگے رہتے ہیں بھلے ہی اس طرح کے بچوں کو پڑھاکو بلایا جائے لیکن دس سال کی ٹیلی سمیتھ کی اس عادت نے سینکڑوں لوگوں کی جان بچائی اصل میں جب یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ مکاؤ بیچ پر چھٹیاں منا رہی تھی تب اس نے اچانک سے سمدر کی لہروں کو تیز ہوتے ہوئے دیکھا جسے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ سکول میں دکھائی جانے والی سنامی کی ویڈیو میں بھی پانی کی لہریں اسی طرح شروعات میں اٹھتی ہیں اب ایسا اپنے آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ یہ ڈر گئی حالانکہ اس کے پیرنٹس کو لگا یہ کیول خراب موسم کی وجہ سے ہے لیکن ٹیلی پوری طرح سے کنفرم تھی کہ سنامی آنے والی ہے اس لیے اس سے دس سال کی بچی نے آنے والے طوفان کو بھاپتے ہوئے چلانا شروع کر دیا کہ سنامی آ رہی ہے اب یہ چیز سنتے ہی ہر جگہ بگدر مچ گئی اور اس کے کچھ ہی سیکنڈ بعد پانی کی تیز لہروں نے سنامی کا روپ لے لیا پٹیلی کی وجہ سے لوگ پہلے ہی alert ہو گئے تھے جس کی وجہ سے سیکڑوں لوگوں کی جان بچ گئی ٹائلر مون صحیح سلامت ہونے پر تو لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن تب کیا ہو جب آپ خود انجرڈ ہو تب کیا آپ کسی کی جان بچانے پہنچ پائیں گے اگر اس کا جواب نارمل لوگوں کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے لوگ ایسا نہیں کریں گے جب بات ٹائلر مون نام کے اس لڑکی کی ہو تو سین پوری طرح سے پلڑ جاتا ہے کیونکہ سات سال کا یہ بچہ جب اپنے فادر ڈیویڈ کے ساتھ آسٹریلیا کے نورت ساؤت ویلز میں کوارڈ بائیکنگ کر رہا تھا تب ہی ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ٹائلر کے فادر ڈیویڈ کے سینے میں بہت زور سے چوٹ لگ گئی ٹائلر بھی نہیں بچہ اسے بھی کافی ساری انجری آ گئی تھی اب اس طرح کے سیچویشن میں جہاں سات سال کے بچے رونا شروع کر دیتے ہیں وہیں ٹائلر نے ہمت دکھاتے ہوئے دو کلومیٹر تک چل کر اپنے فادر کیلئے ہیلپ مانگی جو سات سال کے چھوٹے سے بچے سے ایکسپیکٹ کرنا ناممکن سا ہے لیکن اس نے واقعی میں ایسا کر دکھایا جس کے مدد سے اس کے فادر کی جان بچ گئی اور ٹائلر کے اس بہادری بھارے کارنامے کے لیے دوستو بچوں کو اکیلے چھوڑنا مطلب اپنی جان کا جنجال کھڑا کرنے کے برابر ہوتا ہے کیونکہ یہ کب کیا کر جائیں کسی کو نہیں پتا اور ٹھیک ایسا ہی ان دو چھوٹے بچوں کے کمرے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھنے کو ملتا ہے جب براک اور باوڈی نام کے دو جڑوان بچے اس بھاری ڈریسر کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی وہ زمین پر گر گیا حالانکہ خوش قسمتی سے باوڈی صحیح سلامت باہر نکل گیا لیکن اس کا بھائی براک اس بڑے سے ڈریسر کے نیچے دب گیا تھا اب اس طرح کے سیچوئیشن میں کوئی دوسرا بچہ ہوتا تو اسے سمجھ ہی نہیں آتا کی کیا کرنا ہے لیکن باوڈی نے بنا ڈرے کسی سوپر ہیرو کی طرح ڈریسر کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی اب بچہ تو بچہ اس سے ڈریسر تو اٹھے گا نہیں لیکن جب اس نے دماغ لگا کر اسے پیچھے کے اور دھکیلا تو اس کا یہ ایڈیا کام کر گیا اور اس نے بلکل ریل ہیرو کی طرح اپنے بھائی کو صحیح سلامت بچا لیا چلوئے آلسن دوستوں جب کیری آلسن اپنی بیٹی چلوئے کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے چپس کھا رہی تھی تب ہی چپس ان کے ونڈ پائپ میں فس گیا اور انہیں بہت زور سے خانسی آنے لگی یہاں تک کہ ان کی سانس بھی رکنے لگی تھی اچانک سے ہی ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی پر ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کی پانچ سال کی بیٹی چلوئے نے ٹی وی میں دیکھ کر نائن ون ون پر کال لگانا سیکھا تھا اور جیسے اس بچی کو یہ احساس ہوا کہ اس کی ممی تکلیف میں اس نے ترنت کال لگایا اور اپنی ساری سیچویشن بتائی پر سب سے انٹرسٹنگ چیز تو یہ تھی کہ اس بچی کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس نے نائن ون ون پر جسے کال لگایا ہے وہاں سامنے مدد کرنے کے لیے اس کے فادر نہیں بلکہ پولیس والے موجود ہیں اس لئے لاسٹ میں اس نے بائے ڈیڈی بھی کہا پر پولیس والے سمجھ گئے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور وہ ترنت وہ ڈاکٹر کے ساتھ بچی کے کہے مطابق گھر پہنچے اور اس بچی نے اپنی ماں کی جان بچا لی ویسے دوستوں کہ آپ نے کبھی اپنے آس پاس دوست سیم کو کومنٹ کر کے بتانا نہ بھولیے گا رومان میکون دوستو رومان میکون نام کا 6 سال کا بچہ ایک الگ ہی لیول کا ہیرو ہے اب بھلے ہی اس نے انسانوں کی جان نہ بچائی ہو لیکن اس نے جو کیا وہ کابل تاریف ہے اس چھوٹے سے بچے نے لوگوں کو ڈاغ اڈپشن کے لیے انکریج کر کے ہزاروں کی سنکھیا میں ڈاغز کو کل شیلٹر سے بچایا اب اس چھوٹے سے بچے میں اتنی اکل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے کیونکہ جس عمر میں بچے کھیل کود اور شرارت کے سوا کچھ اور نہیں سوچتے اس عمر میں اس نے ڈاغز کے بارے میں اتنا سوچا وہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے پہلے تو رومان نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر ڈاغ اڈپشن کے لیے کئی ساری ویڈیوز بنائی اور پھر لوگوں کے پاس جا کر انہیں سمجھایا کیوں ڈاغز کو خریدنے سے اچھا ہے انہیں اڈپٹ کیا جائے تاکہ اس طرح کے ڈاغز کو ایک نئی زندگی مل سکے ورنہ تو اکثر لوگ انہیں میٹ کے لیے مار ڈالتے ہیں اور یہ چیز کافی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا چلتا لوگوں کو جب اس چھوٹے سے بچے نے سمجھایا تو کئی سارے لوگوں کی بuddھی میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹ گئی اور اس کارن ہزاروں کی سنکھیا میں ڈاغز کی جان بچائی جا سکی اکثر کہا جاتا ہے کہ ٹی وی دیکھنا بچوں کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہوتا لیکن اگر امیرا کلاسک کومیڈی فلم دھیان سے نہ دیکھتی تو آج شاید اس کی ماں زندہ نہ ہوتی جی ہاں دوستوں جب یہ بچی سوفے پر لیٹ کر آرام سے ٹی وی دیکھ رہی تھی تب ہی اس نے اپنی مدر جینیفر کے آواز سنی جو ٹھیک طرح سے سانس نہیں لے پا رہی تھی اپنی ماں کی اس کنڈیشن میں دیکھ کر یہ چھوٹی سی بچی کافی گھبرا گئی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کرے تب ہی سات سال کی چھوٹی سی بچی کو ٹی وی میں دیکھا ایک سین یاد آ گیا اور پھر اس نے ہی ملے چھ مینیوور کرنا شروع کر دیا جس میں اپنی مدر کو پیچھے سے پکڑ کر انہیں جھٹکے دینے لگی یہ سین اس بچی نے جب فلم میں دیکھا تھا تو اسے کافی زیادہ انٹرسٹ آیا تھا لیکن اب اسے کیا پتا تھا مدر کو ترنت ریلیف ہوا ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اچانک سے سانس لینے میں تکلیف ہونا کتنی بڑی سمجھے ہو سکتی تھی اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے بعد آپ کو اتنا تو پتا چل گیا ہوگا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی پرواہ تک نہیں کرتے اور ٹائلر بھی انہی میں سے ایک تھا جس نے بینا اپنے بارے میں سوچے ایک دو نہیں بلکہ پورے کے پورے اچھے لوگوں کی جان بچائی جب یہ بچہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پین فیلڈ کے پاس رہتا تھا تب ہی اچانک سے سوچے بجے فائر فائٹرز نے سب کو ایلرڈ کرنا شروع کر دیا اور اس ٹائم سب سے پہلے ٹائلر نے فائر فائٹرز کی آواز سنی اور ترنت اپنے سبے رشتہ داروں کو اٹھانا شروع کر دیا کیونکہ پورے ایریا میں آگ بری طرح سے پھیل رہی تھی یہاں تک کہ ان کا گھر بھی آگ کی چپیٹ میں آ گیا تھا ایسے میں جہاں باقی گھر والے اپنے آپ کو بچانے میں لگے ہوئے تھے اتنے میں یہ اپنے ڈسیبل گرینڈ فائدر کے پاس گیا اور اپنے آپ کو بچانے سے زیادہ ضروری اس بچے نے اپنے گرینڈ فائدر کو بچانا سمجھا لیکن افسوس تب تک آگ پھیل چکی تھی اور گرینڈ فائدر کے ساتھ ساتھ ٹائلر بھی آگ کی چپیٹ میں آ کر موت کے آگوش میں چلا گیا اب حلی یہ بیچارہ بچہ آج اس دنیا میں نہ ہو لیکن اس نے واقعے میں دکھا دیا کہ اس کا دل کتنا بڑا تھا اور یہ ایک ریل لائف ہیرو تھا تو دوستوں آج کیلئے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اسی طرح کی زبردست ویڈیوز کو لگاتا اور دیکھتے رہنے کیلئے ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیے اور چینل کو فٹا فٹ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے دھنیواد